اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے امجد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں امجد خان کے ایم پی یوٹیوب چینل دوستو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیو سٹینس کو اور بارش ہونے کے وجہ سے چونکہ میں آج اپنے کلاس فون تو نہیں جا سکتا گھر پر میرے پاس یہ منی وائچ بوڈ آویلیبل ہے تو اس پر میں اپنی پوری کشش کروں گا اچھے سے اچھے طریقے سے آپ کو یہ سمجھا سکوں تو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیو سٹینس یہ لیکچر ہو سکتا ہے تھوڑا لمبا ہو جائے لیکن ساتھ ساتھ اس میں سمجھنے کو بہت کچھ ہے تو آپ نے اپنی دماغ کی تمام کھڑکیاں کھول کے رکھنی ہے تاکہ میں جو کنسٹ ڈیلیور کرنا چاہ رہا ہوں وہ اچھے سے آپ کے ذہن میں بیٹھتے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیو سٹینس سب سے پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے ہو جیدی اس ٹینس کی ٹیڈیفنیشن کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے اس کی استعمال کیوں ضروری ہے کیونکہ ہم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کر چکے ہیں ہم پریزنٹ تینس کر چکے ہیں جب وہ دوسرے ٹینس آل موجود ہیں تو ان دونوں کا ماتسٹر تیار کر کے پرفیکٹٹ کنٹینیو سٹانے کیوں ضروری ہے تو پرفیکٹ rearrange کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں ہم جس وارک کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں جس کام پناہ مطلق ہم بول رہے ہوتے ہیں وہ کام اس کا کچھ حصہ مکمل ہو چکا ہوتا ہے اور کچھ حصہ ابھی تک جاری بھی ہوتا ہے جبکہ فیل حال مکمل جو ہے پریننٹ پرفیکٹ ٹینس ہوئی ہے اس میں کام مکمل ہو چکا ہوتا ہے اور پریننٹ کانٹینویس میں کام جاری ہوتا ہے لیکن پریننٹ پرفیکٹ کانٹینویس ٹینس میں کام کا کچھ حصہ پارشل عبارت جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہوتا ہے لیکن ابھی تک کانٹینو بھی ہوتا ہے جاری بھی ہوتا ہے تو ایسا جو ٹینس ہوتا ہے ایسا جو جملہ ہوتا ہے جس میں کام ابھی جاری بھی ہو لیکن اس کا کچھ ہی سا مکمل بھی ہو چکا ہو تو پھر اسے ہم پریزنٹ پرفیکٹ کانٹنیورس ٹینس کے اکارڈنگ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اب بات کی جائے اس کی پہچان کی تو اس میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے تقریبا کانٹنیورس اور اس کی پہچان ملتی جلتی ہے تو پریزنٹ پرفیکٹ کانٹنیورس ٹینس کا جو جملہ ہوگا اس کے قردو میں جملے کے آخر پر رہا ہے رہی ہے رہے ہیں رہا ہوں رہی ہوں یا ان کے علاوہ تا رہا ہے تی رہی ہے تے رہے ہیں تا رہا ہوں تی رہی ہوں وغیرہ اس قسم کے آخر پر الفاظ آتے ہیں تو یعنی کہ اگر تا رہا ہوں یا تی رہی ہوں یا تے رہے ہیں یا اس قسم کا تو آئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ پریزنٹ پرفیکٹ کانٹنیورس کا جملہ ہے لیکن اگر صرف رہا ہے یا رہی ہے جس طرح میں بول رہا ہوں کہ اس کے آخر پر بھی آتا ہے تو پھر تو کانٹنیورس اور اس کی پہچانے ایک جیسی ہو جائے گی تو اس میں کیا فرق ہے پھر کیسے فرق نکالے گے کہ پریزنٹ پرفیکٹ کانٹنیورس کا جملہ ہے یا صرف پریزنٹ کانٹنیورس کا جملہ ہے وہ بھی میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں میں کہانی لکھ رہا ہوں یا میں دو گھنٹوں سے کہانی لکھ رہا ہوں اب ان دونوں جملوں کے آخر پر رہا ہوں کا استعمال ہوا ہے اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ رہا ہوں کانٹنیورس کی پہچان ہے لیکن آخر پر رہا ہوں پرفیکٹ کانٹنیورس کی بھی پہچان ہے تو پہلا جو جملہ ہے میں کہانی لکھ رہا ہوں اس میں سمپلی سبجیکٹ ہے ورہو اوبجیکٹ ہے کوئی اضافی چیز نہیں وقت کا ذکر نہیں ہے اسی جملے میں تھوڑا سا میں نے ایڈیشن کیا وقت کا ذکر کر کے یہ جملہ دوبارہ لکھتی جائے میں دو گھنٹوں سے کہانی لکھ رہا ہوں اب اس میں وقت کا اضافہ ہو گیا ہے کہ میرے لکھنے کا وقت بتایا گیا ہے کہ میں کب سے لکھ رہا ہوں دو گھنٹوں سے تو continuous کے جملے میں جب وقت کا ذکر ہو جاتا ہے تو وہ present perfect continuous کا بن جاتا ہے کیونکہ آپ اگر غور کریں کہ میں کہانی لکھ رہا ہوں اس جملے میں کہانی لکھنے کا کام جاری ہے اس میں یہ concept نہیں کلیر ہو رہا کہ کہانی لکھنے کا کام آدھا مکمل بھی ہو چکا ہے یا نہیں بس کہانی لکھنے کا کام جاری ہے میں کہانی لکھ رہا ہوں just simple لیلی جب میں کہتا ہوں میں دو گھنٹوں سے کہانی لکھ رہا ہوں it's mean کہ دو گھنٹے کہانی میں لکھ چکا ہوں کہانی میں لکھ چکا ہوں کہانی کا کچھ ہی سا میں مکمل کر چکا ہوں لیکن ابھی تک کام جاری بھی تو جس جملے میں کام آدھا مکمل ہو چکا ہوں لیکن ابھی جاری بھی ہو وہ کیا ہوتا ہے present perfect continuous friends ہوتا ہے تو اس کے علاوہ اگر یہاں پہ ہوتا ہے میں دو گھنٹوں سے کہانی لکھتا رہا ہوں آخر پہ تا رہا ہوں بھی use کر سکتے تھے تو تا رہا ہوں یا صرف رہا ہوں اس قسم کا last پہ ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے present perfect continuous کے جملہ ہوتا ہے لیکن اگر صرف رہا ہے یا رہی ہے استعمال ہوتا ہے تو اس میں پھر آپ continuous اور perfect continuous میں الہجگی ایسے کر سکتے ہیں اس کی پہچان ایسے کر سکتے ہیں کہ perfect continuous tense کا جملہ ہوگا اس میں وقت کا ذکر ہوگا اب بات کرتے ہیں present perfect continuous کے فارمولے کی تو جب ہم present perfect continuous tense کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم نے perfect tense کی شرائط کو بھی پورا کرنا ہوتا ہے اور present continuous tense کی جو شرائط ہے ان کو بھی پورا کرنا ہوتا ہے مثال کے طور پر present perfect tense جو ہوتا ہے اس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ has یا have کے ساتھ ہم work بھی third form use کرتے ہیں تو آپ یہاں پر perfect کا لفظ use ہو چکا ہے perfect لکھا ہوا ہے تو ہم نے یہاں پر بھی has یا have کے ساتھ third form use کرنی ہے یہ must ہے اس کے علاوہ چونکہ یہ continuous بھی ہے تو continuous کی شرط یہ ہے کہ helping work کے ساتھ ہم نے work کی انگ فارم use کرنی ہے تو یہاں پر بھی ہمیں work کی انگ فارم بھی use کرنی ہے تو دو بات ہیں یا تو work کی third form use کریں گے یا work کی انگ فارم لیکن یہاں پہ دونوں use کرنی ہیں تو ایک ہی سمیں پہ دونوں کیسے use کریں گے یہ میں آج آپ کو سمجھانے لگا ہوں present perfect کا ہم فارمولا پڑ چکے ہیں subject has a have کے ساتھ work کی third form اور object اور present continuous کام نے پڑا تھا کہ subject کے ساتھ اس جائے ایم یا آر میں سے کوئی ایک helping work use کرنے کے بعد work کی انگ فارم اور object اب یہ دونوں شرائط ہم ایک ہی وقت میں کیسے پوری کریں گے ان فارمولاز کو اپنے پاس نوٹ کر لیں یہ پہلے سے ہی اگر آپ کے پاس نوٹڈ ہے تو اچھی بات ہے ان کو نوٹ کر لیں انہیں فارمولوں کا مکسٹر ہم نے تیار کر کے present perfect continuous کا فارمولا جائے ڈیرائیڈ کرنا ہے تو میں present perfect continuous dance کا فرمولا لکھ رہا ہوں آپ یہ فرمولے پہلے نوٹ کر لیں پھر آپ جب اس کا فرمولا لکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ دونوں شرائط اس میں ہم پوری کریں گے start میں ہمارا subject آ گیا اب ہم نے perfect کو مکمل کرنا ہے perfect میں کیا ہے has a have کے ساتھ work کی third form perfect کے ساتھ has a have آ گیا اب ہمارے پاس جو main verb ہوگا ہماری sentence کا اگر ہم اس کی third form یہاں پہ لکھ دیتے ہیں تو continuous کے لئے انگ فارم ہمارے پاس باقی نہیں رہے گی تو جو ہمارا main verb ہوگا اس کی تو ہم نے انگ فارم ہی use کرنا ہے کیونکہ continuous بنانا ہے لیکن perfect کے لئے third form ہم کانسل آئیں گے اب continuous کے فرمولے میں ہم نے پڑھا تھا helping verb کے بعد کیا ہوتا ہے انگ فارم اور helping verb کون سا ہوتا ہے is am yard parent continuous کا helping verb ہے is am yard اب یہ جو verb ہے is am yard اس کی اگر ہم فارمز دیکھیں تو is am yard یہ پہلی فارم ہے اس کی جب ہم second form بناتے ہیں تو واض یا ور ہوتی ہیں اور third form انساب کی جو ہے وہ bean ہے تو اس کا مطلب continuous میں ہم کیا کر رہے تھے is am اور are کے ساتھ انگ فارم use کر رہے تھے اب یہاں پہ آپ ایسے کرتے ہیں is am yard کے ساتھ انگ use کرتے ہیں لیکن اگر آپ نے پریویس لیکچر دیکھا ہے تو آپ ایک بات بتائی تھی میں نے وہ آپ کو یاد ہوگی کہ has a have جب بھی آ جائے گا اس کے بعد آپ verb کی third form ہی use کر سکتے ہیں تو یہ verb جب ہم یہاں پہ لکھیں گے continuous کے لئے تو has a have کے آگے آنے کی وجہ سے اس کی directly third form آ جائے گی یعنی کہ is am yard بار لکھنے کی وجہ سے ہم been لکھیں گے اب اگر آپ غور کریں تو ہم نے perfect مکمل کر لیا ہے subject has یا have کے بعد third form لگا دیا ہے اس کا مطلب perfect ہمارا complete ہو چکا ہے اب بار یہ continuous کی بھی اگر آپ دیکھیں تو already ہم آدھا continuous بھی کر چکے ہیں continuous کے helping verb آ چکا ہے been اور helping verb کے بعد ink form لگانے سے continuous complete ہو جائے گا اب ہم نے دونوں تینسوں کی شرائط پوری کر دی ہیں subject کے بعد has have کے بعد been جانکہ third form use کر دی ہے جسے perfect complete اور helping verb کے بعد ink form لگا کے ہم نے continuous بھی complete کر لیا آخر کے object اب جیسے start میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس tense میں سمجھنے کو بہت کچھ ہے تو object کے بعد بھی اس کا کچھ حصہ ہوتا ہے اس میں اکثر وقت time کا ذکر ہوتا ہے جو بھی اس perfect continuous کے جو بھی زملے ہوتے ہیں ان میں وقت کا ذکر ہوتا ہے اور وہ وقت ہم لاس پہ لکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے سنس یا فار استعمال کرتے ہیں سنس سنس یا فار کو یہ کلاوز اس میں سے آپ لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ٹائم پھر آپ کا جملہ جائے گا مزید ہم اس کی ابھی ایکسرسائز کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اور میں علیتہ سے آپ کو یہ بھی سمجھا دوں گا کہ سنس اور فار کہاں کہاں اور کب کب استعمال ہوتے ہیں ان کا یوز کیسے ہوتا ہے اب جہاں تک بات ہے پریزن پرفیکٹ کانٹینورس ٹینس کے فرمولے کی وہ ہم لکھ چکے ہیں وہ ہم نے ڈیرائیو کر لیا ہے تو مثال کے طور پر ایک جملہ لیتے ہیں وہ صبح سے کرکٹ کھیل رہا ہے پریزن پرفیکٹ کانٹینورس کا یہ جملہ ہے کیونکہ اس میں ٹائم کا ذکر ہے اور اس کو جب ہم ٹرانزلیٹ کر رہے ہوں گے تو پریزن پرفیکٹ کانٹینورس ٹینس کا جو فرمولے اس کے اکارڈنگ ٹرانزلیٹ کریں گے تو اب اس نامر پر سبجیکٹ ہے ہی has یا have میں سے میں آپ کو بتا چکا ہوں اور ہی کے ساتھ ہے he has been playing cricket since morning وہ صبح سے کرکٹ کھیل رہا ہے اب اس جملے میں میں سبجیکٹ has اس کے بعد been work ing form object اور اس کے بعد ٹائم تو یہ جملہ ٹرانزلیٹ ہو گیا ہے مثال کے طور پر میں نے یہ آپ کو جملہ ٹرانزلیٹ کر کے دی دیا ہے اب اس میں میں نے since استعمال کیا far کی بجائے since آپ یہ since میں نے استعمال کیا ہے far بھی میں یہاں پہ لکھ سکتا تھا تو اس کو مزید میں آپ کو explain کر کے دکھاتا ہوں کہ since کہاں پہ استعمال کرنے جب بھی آپ کی سنٹینس میں ٹائم کا ذکر ہوگا تو دو طرح سے ہوگا یا تو آپ کو ٹائم کی ڈیوریشن پتہ ہوگی لیکن اس کا سٹارٹ پوائنٹ نہیں پتہ ہوگا یا پھر آپ کو اس کا سٹارٹ پوائنٹ پتہ ہوگا لیکن ڈیوریشن نہیں پتہ ہوگی مثلا اب میں کہتا ہوں کہ میں تین سال سے پڑھا رہا ہوں یا کہ میں تین سال سے ٹیچنگ کر رہا ہوں اب آپ کو ڈیوریشن تو پتہ ہے کہ میں کتنے سالوں سے ٹیچنگ کر رہا ہوں تین سالوں سے آپ بتا سکتے ہیں میری ڈیوریشن ٹیچنگ کی کتنی ہے تین سال لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ کہ میں ڈیوریشن کب شروع کی تھی سٹارٹ پوائنٹ نہیں پتہ ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ بجائے تین سالوں کے میں یہ کہتا ہوں کہ میں دوہزار سترہ سے ٹیچنگ کر رہا ہوں اب یہاں پہ کیا ہے آپ کو ڈیوریشن نہیں پتہ کہ مجھے کتنے سال ہو گئے میرا جو جملہ ہے میں نے جو سنٹنس بولا ہے وہ آپ کو نہیں بتا رہا کہ ڈیوریشن کتنی ہو گئی ہے لیکن سٹارٹ پوائنٹ بتا رہا ہے کہ میرا ٹیچنگ کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ 2017 ہے یہ یہی کنسپٹ ہے جب آپ کو سٹارٹنگ پوائنٹ پتہ ہو لیکن ڈیوریشن نہ پتہ ہو یعنی کہ نکتہ آغاز پتہ ہو لیکن دورانی کا پتہ نہ ہو گیا یا کتنا وقت ہو گیا تو آپ سنز کا استعمال کریں گے لیکن اگر آپ کو دورانی کا پتہ ہے دوریشن آپ کو پتہ ہے کہ کتنے عرصے سے کام ہو رہا ہے کتنے ٹائم سے کام ہو رہا ہے اور سٹارٹنگ پوائنٹ نہیں پتہ کہ کام شروع کام ہو تھا تو پھر آپ فار استعمال کریں گے جملوں سے میں مزید وضاعت کرتا ہوں مثال کے طور پر سٹارٹنگ پتہ کتنی دیر ہو گئی ہے اسی جملے کو جب ہم ایسے بولتے ہیں میں دو گھنڈوں سے پار رہا ہوں آپ یہ پتہ ہے کہ مجھے پڑھتے ہوئے دیر کتنی ہو گئی ہے لیکن یہ نہیں پتہ کہ میں نے پڑھائی شروع کب کی تھی اس وقت کیا ٹائم تھا جب میں نے شروع کی تھی میں دو گھنڈوں سے پار رہا ہوں کوئی سے بھی دو گھنڈے ہو سکتے ہیں بھئی صبح کے ہو سکتے ہیں دوپیر کے ہو سکتے ہیں شام کے ہو سکتے ہیں رات کو دو گھنڈے ہو سکتے ہیں کوئی پتہ تو نہیں ہے نا کہ کب شروع کیا ہے دو گھنڈے کوئی سے بھی ہو سکتے ہیں دن کے تو فار استعمال کریں گے کیونکہ سٹارٹنگ پوائنٹ نہیں پتا ڈیوریشن پتا ہے مزید ایکسپلینیشن کے لیے اور مثال دیتا ہوں ہم 2010 سے پاکستان میں رہ رہے ہیں جہاں ہم 12 سالوں سے پاکستان میں رہ رہے ہیں اب ان دونوں میں عرصہ بتایا گیا ہے لیکن دو طریقے سے بتایا گیا ہے جو اوپر والا جملہ ہے ہم 2010 سے پاکستان میں رہ رہے ہیں یہاں پہ ہم یہ تو پتہ چال رہا ہے کہ پاکستان میں رہنے کا دورانیا کب شروع ہوا ہے 2010 سے لیکن یہ نہیں پتا کہ عرصہ ہو کتنا گیا ہے کیونکہ اگر 2012 میں میں یہی جملہ بولتا ہوں کہ ہم 2010 سے پاکستان میں رہ رہے ہیں it's mean کہ 12 سال ہو گئے ہیں لیکن same sentence اگر میں 2030 میں جا کے بولتا ہوں تو اس کا مطلب کتنا ہوگا کہ 20 سال ہو گئے ہیں ہاں 20 سال ہو گئے ہیں تو یہی sentence جتنے عرصے بات بولتا جا رہا ہوں دورانیا کہہ بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ start point بتا رہا ہوں دورانیا تو بتا نہیں رہا تو دورانیا تو change ہوگا start point تو same رہے گا تو اس کا مطلب same سے استعمال کریں گے کیونکہ 2010 یہ ایک start point ہے جو اس جملے میں ذکر کیا گیا ہے اور start point ہمیں پتا ہے ہم 12 سالوں سے پاکستان میں رہ رہے ہیں اس جملے میں start point کا نہیں پتا جبکہ دورانیا کا پتا ہے کہ 12 سالوں سے رہ رہے ہیں لیکن کب سے رہ رہے ہیں یہ نہیں پتا 12 سال سے رہ رہے ہیں رہنے کا آغاز کا ہوئے تھا یہ نہیں پتا تو فار استعمال کریں گے کیونکہ starting point پتا نہیں ہے مثلا اگر اب 2022 میں میں کہہ رہا ہوں کہ ہم 12 سالوں سے رہ رہے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دور 10 سے رہ رہے ہوں گے لیکن اگر یہی جملہ 2030 میں جا کے بولتا ہوں کہ ہم 12 سال سے رہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دور 10 سے رہ رہے ہیں بلکہ اس کا مطلب ہم 2018 سے رہ رہے ہیں تو پیچھے starting point جو تھا اب وہ change ہو گیا ہے کیونکہ دورانیا بتا رہا ہم starting point نہیں بتا رہا وہ تو change ہوگا تو starting point اگر آپ کو پتہ نہیں ہوگا تو رانیا بتا ہوگا تو فار استعمال کریں گے starting point پتہ ہوگا تو رانیا بتا نہیں ہوگا تو sinس استعمال کریں گے اس چیز کو اچھے سے clear کریں کسان صبح سے کھیتوں میں حل چلا رہا ہے اب یہ جملہ پریلن پرفیکٹ کنٹینیورس ٹینس کا ہے کیونکہ اس میں وقت کا ذکر ہے اور کسان جو ہے وہ اس نے کچھ کام اکمل کر لیا ایکن ابھی تک کچھ کام جاری بھی ہے یعنی کہ جب میں یہ سنٹینس بول رہا ہوں جس کا مطلب آپ سے پہلے والا صبح سے لے آپ تک کا جو کام تھا اس نے کر لیا لیکن ابھی اس نے کام ختم نہیں کیا ابھی اس کا کام جاری ہے تو یہ پریلن پرفیکٹ کنٹینیورس ہے فیلال مکمل جاری ہے اب اس کو میں according to the formula پریلن پرفیکٹ کنٹینیورس ٹرانزلیٹ کروں گا موسیقی 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 ڈا فیلڈ سنس مارننگ کسان صبح سے کھیتوں میں ہل چلا رہا ہے سبجیکٹ ہے کسان ڈی فارمر ہیلپنگ ورک ہیلز آئے گا کیونکہ سنگولر ہے اس کے بعد بین پریفیکٹ کی شرط پوری کرنے کے لیے بین لگا دیا اور ہل چلانا کے انگلیس ہوتی ہے پلاف انگ فارم پلافنگ دی فارمر ہیلپنگ پلافنگ انڈا فیلڈ سنس مارننگ اب مارننگ کے ساتھ سنس کا استعمال کیا ہے کیونکہ وہ صبح سے حل چلا رہا ہے ہمیں یہ پتا ہے کہ اس نے کام شروع کب کیا صبح سے سٹارٹنگ پوائنٹ پتا ہے لیکن کتنی دیر ہوگی ہے یہ نہیں پتا تو دورانیا نہیں پتا سٹارٹنگ پوائنٹ پتا ہے تو مارننگ کے ساتھ سنس ہی آئے گا مارننگ یا 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 اس قسم کے دن کے جو عقاد ہوتے ہیں ان کا ذکر کیا جائے تو ان کے ساتھ سنس ہی یوز ہوتا ہے فار یوز نہیں کر سکتے یہیں پہ اگر میں کہہ دوں کہ کسان تین گھنٹے سے یا چار گھنٹوں سے حل چلا رہا ہے تو پھر فار استعمال کرتے ہیں فار تھری آرز ٹھیک ہے تو یہ سنس اور فار کے استعمال آپ نے صحیح کرنا ہے اگر آپ سنس اور فار کے استعمال غلط کرتے ہیں تو جملہ غلط ہو جائے گا بچے دس منٹ سے کلاس میں شہر کر رہے ہیں اب فار کا یوز کیا ہے کیونکہ دس منٹ سے شہر کر رہے ہیں دورانیا بتایا ہے کہ دس منٹ سے شہر کر رہے ہیں کب سے شہر شروع کیا ہے وہ نکتہ ہے آغاز نہیں پتا سٹارنگ پوائنٹ نہیں پتا دورانیا بتا ہے کہ دس منٹ سے وہ شہر کر رہے ہیں تو دورانیا بتا ہوگا تو ہم نے فار استعمال کرنا ہے اور سٹارنگ پوائنٹ بتا ہوگا تو سنس استعمال کرنا ہے اگین اگین بتا رہے ہیں تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے تو امید ہے آج کا لیکچر آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا میں نے پوری کوشش کی آپ کو اچھے طریقے سمجھانے کی تو اگر آپ کو پھر بھی کچھ پزل ہیں آپ کو کلیر نہیں ہوا تو آپ لیکچر کو اگین ایک دفعہ سن لیں مکمل غور سے تو انشاءاللہ کلیر ہو جائے گا اور اگر پھر بھی نہ ہو تو ایک دفعہ پھر سن لیں جب تک کلیر نہ ہو لیکچر دوبارہ دوبارہ سنتے رہیں انشاءاللہ جل سے جل کلیر ہو جائے گا کیونکہ وہ آپ کی میموری آبیلٹی کے مطابق آپ جتنی دفعہ سنیں گے اتنا اچھے سے کلیر ہو جائے گا تو اگر ویڈیو اچھی لگئے تو اسے لائک کریں چینل کو ضرور سبکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ نیکسٹ لیکچرز آپ تک بہت سانی پہنچ سکیں تھنکس فر واشنگ اللہ حافظ